ایوب تیتیس مباب تو بھی اے ایوب ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا دیکھ میں نے اپنا موں کھولا ہے میری زبان نے میرے موں میں سخن آرائی کی ہے میری باتیں میرے دل کی راستبازی کو ظاہر کریں گی اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے اگر تُو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا دیکھ خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں میں بھی مٹی سے بنا ہوں دیکھ میرا روب تجھے حراسان نہ کرے گا میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا یقیناً تُو نے میرے سنتے کہا ہے اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں کہ میں صاف اور بے تقصیر ہوں میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں وہ میرے خلاف موقع ڈھونٹا ہے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ میرے دونوں پاؤں کو کاٹھ میں ٹھونک دیتا ہے وہ میری ساب راہوں کی نگرانی کرتا ہے دیکھ میں تجھے جواب دیتا ہوں اس بات پر تُو حق پر نہیں کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے تُو کیوں اس سے جھگڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دوبارہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر موہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے وہ اپنے بستر پر درد سے تمبی پاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کا گوشت ایسا سوک جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھی نکل آتی ہیں بلکہ اس کی جان گھڑے کے قریب پہنچتی ہے اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا ہزار میں ایک تابیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے مجھے فدیہ مل گیا ہے تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تارہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا مو دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو اُلٹ دیا اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی دیکھو خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام دو بار بلکہ تین بار کرتا ہے تاکہ اس کی جان کو گھڑے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو اے ایوب توجہ سے میری سن خاموش رہ اور میں بولوں گا اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے بول کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں اگر نہیں تو میری سن خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا